ملتانگ میں پاک انگلینٹ ایس سیریز کا دوسرا میچ پاکستانی سپنرز کا جادو چل گیا کھیل کے دوسرے روز انگلیش ٹیم کے چھے کھلاڑی دو سو انتالیس رنز پر پیویلین لوڈ گئے پاکستان کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو سترہ رنز درکار جیمی سمیت اور بریڈن کیرس کریس پر موجود ہیں پہلے ایننگز میں کومی ٹیم نے تین سو چھاسٹ رنز بنائے تھے ڈیبیو کرنے والے کامران کولام ایک سو اٹھارہ رنز بنا کر نمائے رہے بہاولپور میں ڈینگی مچھر کے بار جاری چوبیس کھنٹے میں مزید تین شہریوں میں ڈینگی فارس کی تصدیق وکٹوریا سبتال دو سادی کباسے سبتال میں ایک بریس ریپورٹ روہ سال ڈینگی مصبت کیسز کی تعداد ایک سو پندرہ ہو گئی سونا متوسط طبقی کی پہنچ سے دور بھاؤ ایک مرتبہ پھر بڑھ گئے سونے کی فی تولہ قیمت میں چار ہزار روپے کا بڑا اضافہ چوبیس کے رات دولہ کی کیسی ہزار روپے فی تولہ ہو گیا جبکہ بائیس کے رات سونے کی فی تولہ قیمت دو لاکھ ستاون ہزار پانچ سو روپے ہو گئی خوشک میواجات کی قیمتیں ہلکی سردی میں بھی پسینہ لانے لگی ملتان کی مارکٹ میں چلگوزہ سولہ ہزار روپے فی کلو تک فروفت ہونے لگا کاجو آٹھ سو روپے مہنہ کیمت چار ہزار روپے فی کلو ہو گئی پسٹہ تین ہزار پانچ سو بدان تین ہزار دو سو روپے فی کلو تک فروفت ہونے لگے جنوب پنجاب میں ریلیف کی امید بھی دم توڑ گئی بہاول پر میں یوٹیلیٹی سٹورز ویران ایک سو تیس روپے کلو والی چینی ایک سو تریپن روپے میں ملنے لگی بھی چار سو پچاس روپے فی کلو فروفت ہونے لگا یوٹیلیٹی سٹورز سے آٹھا بھی غائب ہے سارفین پریشان ہم پریشان لوگ ہیں یہ غریب لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہے یہ کوئی بڑے لوگ تو یہاں نہیں آتے سنوروں پہ یہاں دیکھا غریب پہلے اتنا راشت ہوتا تھا جب انگریاد سب شیٹیز دیتے تھے گھر میں آپ انگریاد سابسٹ ہی ختم ہو گئی ہے جس کے وجہ سے یہاں ایک بندہ بھی نہیں آ رہا ہے بہاول اگر سب سے زیادہ گندم بیدا کرنے والا زلہ مگر سرکاری ریٹ پر آتا ہے دستیاب نہیں پندرہ کلو آٹی کا تھیلہ ایک سو بیس روپے تک مہگا شہیوں کے بطابق سرکاری ریٹ اشتہارات تک ہی محدود مزفرگڑ میں گنیش واہ اور سلیری نہر کے بندرش پانی کی ادم دستیابی پر کسان پریشان کاشتاروں کا کہنا ہے گرم موسم میں فصلوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے ڈیزل مہنگا ہے ٹیوب بیل چلا کر آبو پاشی نہیں کر سکتے میہوالی میں زادہ خیل کی مین سڑک ٹوٹھ فوٹ کا شکار ارسہ دراز سے سڑک کو نظر انداز کیا جا رہا ہے شہیوں کا کہنا ہے سڑک پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں بارش ہونے پر پانی جمع ہو جاتا ہے رکشہ تک ہرگز دستیاب نہیں انتظامیہ کی سوستی بپلا میں اکثر سڑکے خستہ حال ہیں سڑکوں پر پڑھنے والے گہرے گڑھے ہاتھ ساتھ کا سبب چشمہ ڈی آئے خان بین سبائی شہرہ پر سفر کرنا محال ہو گیا قیمتی گاڑیاں تباہ سڑک کو تعمیر کیا جائے شہریوں کا مطالبہ میک میں پبلک ہیلتھ حاصل پر کی مبینانہ اہلی تحصیل بزار روڈ کی مرمت میں ناقص مٹیریل کا استعمال دو ماہ قبل مرمت ہونے والا روڈ پھر ٹوٹ گیا شہریوں نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا نادرہ آفیس کے قیام سے عوام مستفید ہوں گی ملتان سے میبر قومی اسمبلی علی قاسم گلانی کی روحی سے خصوصی گفتگو بولی جلد آئینی ترمیم آ رہی ہے عوام کے مسائل حل ہوں گے پاکستان پر امن ملک ہے رحیم یرخان کے سرقائی سکول جدت کی طرف گامزر ہائی اور ہائی سیکنڈی سکولوں میں آئی ٹی لیبز کا دیٹا طلب تین سو اٹیس میں سے چوراسی سکولوں میں لیبز نہیں پانچ کڑوڑ روپے کی لاغت سے نئے لیبز بنائی جائیں گی ہیڈ سلمان کی تابہاول نگر روڈ تعمیر کرنے کی منظوری مرکزی انجمن تاجران میں کلوڈ گنچ نے سیاس مقالفین کا پروپاگینڈا مسترد کر دیا پریس کانفرنس میں روڈ کی تعمیر میں رکاوت ڈالنے کی صورت میں احتجاج کی دھمکی دے دی بارشوں سے ہرون آباد میں کپاس کی فصل متاسے پیداوار پچاس تیسز کم ہونے سے کسان پریشا صدر غلہ مندیز صداکت پنسوتا کہتے ہیں کہ کسانوں کی کمل ٹوٹ گئی ہے ذرہی ٹیکس اور آبیانہ بواف کیا جائے 50% جو ہے جو ہمارا جو رکبہ فصل کپاس جانا ہے وہ ضائع ہو چکی ہے یہ ہماری تحصیل ہرون آباد جو ہے یہ کورٹن کے حوالے سے پاکستان میں نمبر ون تحصیل ہے اور ہماری گلہ مندی بھی کورٹن کے حوالے سے نمبر ون ہے اس وقت جو صورتحال ہے زمیدار کی صورتحال ہے کپاس جو ہے 50% ضائع ہو چکی ہے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے حکومت پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ اس علاقے کو آفہ زیادہ قرار لیے جائے کپاس کا بیچ 547 جالسازی سے فروخت کیا جا رہا ہے سینئر آفیسر کورٹن ریسرچ سینٹر ملتان حافظ عمران کہتے ہیں بی جبی اپروول کے مراحل میں ہے کاشتکار کسی قسم کی جالسازی کا شکار نہ ہو شہر کے خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے ملتان متحر رہے کے انتظامیاں اور مخیر حضرات کے تعاون سے کام جاری دیواروں پر مختلف رنگوں سے موڈلز بنائے جا رہے ہیں تفریق کے لیے مزید دو پارک بنایا جائیں گے کلین این گرین پنجاب مہم جاری ملتان انتظامیاں کے جانب سے میعواقی جنگل لگا دیا گیا کمشنو مریم خان نے میعواقی جنگل کے پاس تین سو پھلدار پودوں کا باق لگوا دیا ڈیسی مزفرگرد پورتولین میمن کا بس ٹینٹ کا دورہ صفائی کھرایا اور ٹیگس سہولیا جکی مسافروں سے کھرائباری دریافت کیا خصوصی بچوں کے سکول کا بھی دورہ پودا لگایا ٹیچنگ ہاسپیٹل دیجی خان میں تین نوزہ فری آئے کیم ایمہ نے سردار عبدالقادر خوصہ نے افتتہ کیا آنکھوں کا مفت معاینہ کیا جا رہا ہے مریضوں کو ان کے بھی فراہم کی جا رہی ہے بہترین خوراک ہر شہری کا بنیادی حق عالمی یوم خوراک پر خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں اگاہی سیمینا شبہ زیرات کو موسے حکم کرنے بارے اگاہی دیکھیں نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں سٹال سجائے گئے غازی یونیورسٹی دیجی خان میں بھی فون اگاہی نمائش